دوستوں اسلام علیکم ابھی تک تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہمیشہ میسے بھائی نے بلایا مولا کی مجلس کے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ جب میں آیا ہوں شہنشاہ وفا کی اس یادگار رات کے یادگار جشن کے لیے آج کی رات تخریر کا موقع کم ہوتا ہے لوگ شاعروں کو سننے آتے ہیں لیکن آغاز مجھ سے کیا گیا ہے تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا اس سے پہلے کہ میں ٹوٹے پھوٹے لہجے میں آپ سے گفتگو کروں آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک باواز بلند سلبات پڑے محمد آل محمد اوزباللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علیہ ولا شف الانبیاء والمرسلین حبیبنا حبیب قلوبنا شفینا شفی نفوسنا مولانا بالخاصم محمد قال اللہ تبارکہ تعالی فی قتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینہ انداللہ الاسلام باواز بلند سلبات پڑے محمد آل محمد دس میں ازانگرامی سب سے پہلے میں آپ کو مومنِ ویہار مومنِ جھارکھنڈ کی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں بالخصوص اہلِ لکھنو کو اس میں جناب نیسن رزوی صاحب ہمارے حدیل عزیل شانو بھائی جنہیں کل مہدی رزوی کے نام سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کڑی محنت اور ساتھی ساتھ ان کی پوری ٹیم کو جو نظر کے سامنے ہیں اور جو نظر کے سامنے نہیں ہیں آپ ذرا سوچئے اتنا بڑا پرگرام اس مقدس رات میں ایک ٹیم نے آپ کے سامنے اور لگ کے کھڑا کر دیا ہے یہ ہم سب پر واجب و لازم ہے کہ ہم نہ صرف ان کی تعریف کریں بلکہ ان کے لئے دعا خیر بھی کریں کہ پالنے والے جن لوگوں نے دامے دیرمے قدمے سخنے بالخصوص رزوی برادران جنہوں نے اتنی محنت سے آپ کے سامنے اس پرگرام کو کھڑا کیا ہے یہ میرے مولا اے غازی اے شہنشاہ وفا ان کی توفیقات کو قبول فرمائیے ان کی ہر نیک خواہشوں کو پورا کیجئے اور یہ جو تمام مجمع یہاں سے وہاں تک سمندر کی طرح سیلاب کی طرح اے تھاٹے مار رہا ہے مولا آج کسی کا دامن خالی نہ جانے پائے اے مولا ہر کی حاجت کو پوری کر دو تم بابو الحوائج ہو مولا اور آپ بھی یقین جانئے اس کھلے آسمان کے نیچے جہاں جہاں میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹی ہیں ہاں تو تھاک تھاکے وہیں سے دعا مانگو آج کی شب سب کو ملے گا سب کچھ ملے گا کیا نہیں ملے گا بابا سے بلند سلوات پڑھئے محمد آل امام اے حضور کہنے کے لئے تو ساری رات میں پڑھتا رہوں اور سننے کے لئے آپ ساری رات سنتے رہیں مگر میرے باپ حبیبوں کا حبیب مولا حبیب حیدر صاحب علیہ ہے اور پوری ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب کو پڑھنا ہے صرف میں نے آکے افتدائی تقریر کی ہے اور یہ تقریر نہیں ہے یہ کربلا کے کمانڈر کو سیلوٹ ہے کہ جس نے دنیا کو بتا دیا کہ پرچم عباس کیا ہے دیکھئے انٹرنیشنل لوہ ہے قانون یہ ہے آپ ہندوستان میں بھی دیکھئے کہ آپ کسی کا بھی پرچم اپنے گھر میں اپنے آنگل میں نہیں لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر میں پاکستان کا جھنڈا لگا دیا خدا نہ خواستے یا کہیں کا بھی لگا دیا تو ہمارے ملک کے قانون کے مطابق یہ غلط ہوگا دفعیں کتنی لگی ہیں یہ حبیدر صاحب بتا دیں گے آپ کو زمانت بھی نہیں ہوگی یہ قانون انٹرنیشنل لوہ ہے کہ آپ کسی کا بھی پرچم کسی کا بھی جھنڈا اپنے آنگل میں اپنی چھت پہ کہیں اپنے میدان میں آپ نہیں لگا سکتے ہیں ارے ظالموں دشمنِ ازاداری آکے دیکھ لو تم نے ایک پرچم کربلا کے میدان میں گرایا تھا آج ہزاروں نہیں لاکھوں پرچم ہیں جو سارے دنیا میں عباس کے لگے ہیں کوئی خانون کوئی لو کوئی کوٹ اس بات کی پابندی نہیں لگا سکتا ہے کہ عباس کا پرچم نہ لگے وہ بدنصیب ہے جس کے آنگے میں عباس کا پرچم نہ لگے وہ بدنصیب قام ہے جس کے پاس پرچم کی ہوا نہ آئے وہ بدنصیب جگہ ہے جہاں عباس کا پرچم نہ لہ رہا ہے ایک دفعہ اپنی نظروں کو اٹھا کے دیکھ لو یہ چمکتا ہوا پرچم عباس کی وفاداری کا اعلان کر رہا ہے یہ سکینہ کی اہمیت کا اعلان کر رہا ہے یہ شیو کی تخدیر کو چمکانے والا پرچم ہے جو غازی کا پرچم کہلاتا ہے میرا چیلنٹ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جو پرچم کے نیچے آئے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور عباس کے دروار میں اس کی دعا رد ہو جائے اگر کسی کی دعا رد ہو جائے تو پھر وہ انسان نہیں ہے انسان کے روپ میں حیوان ہے جس نے دعا رد کرا دی ہے اور یہ کیا ہے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں یہاں اس غازی اس کمانڈر کو سالوٹ کرنے آیا ہوں کہ جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے فوج کے کمانڈر کیسا ہوتا تو بس ایک چھوٹا سا باقیہ سن لیجئے پانس سے سات منٹ کا اور پھر آپ کی زہمت تبان لیکن اس کے لئے ایک باواز بلند سلوات پڑھیں محمد آل محمد سیکنڈ ورڈ وار میں دویتر دشید میں دوسری عالمی جنگ میں بریٹش ریجمنٹ گزر رہی تھی عراق کی سرزمین سے جب اس کا سنے بچے انشاءاللہ جو سن چکے ہیں ان کے لئے یاد ہو جائے اور میں تو ایسی باتیں پڑھنے کا عادی ہوں جو میں کھوچ کھوچ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہوں سیکنڈ ورڈ وار دوسری عالمیچن دوسری بشریوت اس میں بریٹش ریجمنٹ برطانی فوج عراق کی سرزمین سے گزر رہی تھی جب یہ کرملا کی سرزمین سے گزری سنو بچوں تو کمانڈر آگے آگے فوج پیچھے پیچھے اچانک کمانڈر نے کہا پوری فوج روک گئی کمانڈر نے کہا کہ دیکھو یہ جو چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی ہے اس میں سب سالوٹ کرو پوری فوج نے ایڈی بجائی اور کھڑے ہو کے اس چھوٹے سی عمارت کو سالوٹ کیا اس کے بعد کہا سٹینڈیٹیز یعنی چلو فوج آگے پڑھی کچھ دور جانے کے بعد اس کے کمانڈر نے نوکا اپنی فوج کو اور کہا مڑ گیا اور کہا کہ ہم نے اس چھوٹے سی عمارت کو سیلوٹ کرنے کے لیے کہا تمہارا دل میں یہ بات اٹھوئی ہوگی کہ کیا بات ہے کہ جس کے لیے ہمارا کمانڈر نے ہمیں یہاں روک کے اس چھوٹے سی عمارت کو سیلوٹ کرنے کے لیے کہا سب چھوٹے دل میں کر رہے ہوں گے دل میں سب نے کہا نیچرل ہے صحیح بات کہا ہے ہم صحیح فرما رہے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال پانچ منٹ بس کہ یہ خیال تو ضرور آیا کہاں سن لو میں نے اس عمارت کو سلوٹ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اس میں دنیا کا سب سے بڑا کمانڈر سو رہا ہے کہاں دنیا کا سب سے بڑا کمانڈر سو رہا ہے کہ جس نے تین دن کی بھوک اور پیاس میں سوال لاکھ کے لشکر کو اپنی نیدہوں سے روک رکھا تھا کیا سنے ہم اپنے تین دن کی بھوک اور پیاس میں سوال لاکھ کے لشکر کو روک رکھا تھا کہا کیا تین دن کی بھوک اور پیاس کہا کیا مطلب کہاں وہ کمانڈر صرف اکھتر ساتھی لے کے آیا تھا اور تین دن تک فوج کو تین دن کی بھوک اور پیاس میں سارے دن روکے رکھا تو اس نے پوچھا فوجیوں نے یہ کہا سر یہ بتائیں کیا پانی پر دشمن کا قبضہ ہو گیا تھا کیا وارٹر سپلائی پڑھ دو گئی تھی کہاں زالبوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا اور تین دن تک اس کمانڈر اور اس کے فوجیوں کو پانی نہیں گیا کہا سر یہ تو انٹرنیشنل لاو ہے کہ جب وارٹر سپلائی پر دشمن کا قبضہ ہو جائے تو فارن سرنڈر کر دینا چاہیے تو کیا انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ان کی فوج نے سرنڈر نہیں کیا کہا سرنڈر تو بہت دور کی بات ہے کہ جب یہ ایک نیزہ لے کے نگلا تو سوال لاکھ کا لشکر اس طرح پڑ گیا جیسے کہا ہی پھڑ جاتی ہے شہر کے آنے سے اب جب یہ سنا تو بتاتا رہا جب سن لیا تو فوجیوں کے آنکھوں میں آنسو آگئے اب سنی آخری جملا جو میرے اس پوری تقدر کا حاصل ہے جب سب سن لیا تب اس کے بعد فوجی آگے بڑھے انہوں نے کہا کمانڈر ہم ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا گزارش ہے کہ پہلی بار آپ کے کہنے سے ہم نے سلوک کیا تھا اب ہمیں اتنی اجازت دے دو کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے بل سے اس کمانڈر انشیف کو سلوک کریں یہ کہہ کہ پوری فوج اور آئی چاروں طرف سے عبارت کو گھائنا اور کہا اے تمام فوجوں کے نشان سب کو عزت دینے والے کمانڈر انشیف تمہارا پیٹیش رجمنٹ کا سلام ہو آ جاؤ اے لکھنوں والوں ہم بھی کہیں غازی آپ پر ہمارا سلام ہمارے والدین کا سلام ہمارے بھائیوں کا سلام ہماری بیٹوں کا سلام ہماری بیٹیوں کا سلام اے لڤنو آہا آپ پوجزیں نż NV ناری ٹھائیوہا avoir بری شک volunteer کی بہرین چیز اے چیز